جو گیان ان کو ملا اس کا ساکشی صرف برکش تھا اور آج ہمارے سامنے جو سمیدان ہے جو سمیدان دیوست کے روپے ہم بنا رہے ہیں جس وقت جو یاتنہیں بابا صاحب نے سہی جو ہمارے سماج نے سہی ہے اس کا سیرہ ساکشی یہ سمیدان ہے اور آج ہم سمیدان دیوست آپ سب کے بیچ میں پورا دیش بنا رہا ہے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے نوجوان جو ہمارے منسٹر ہیں ہمارے سماج کے سری مور ہیں ویجی سامنہ صاحب میں نے ان کے سنگرش کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے ابھی سماجی کلیان منترالے میں منتری ہیں میری گزارش ہے کہ آپ آئیں اور اپنے چند الفاظوں سے ہم سب کو نوازیں شریف سامنہ صاحب ماننی ہے راست پتی جی شری رامنات کوبین جی اور آج کے اس سارے کارکرم کو فورم آف ایسی ایسٹی لیجیس لیٹرز اور پارلیمنٹری کی مادہم سے انٹرنیشنل امبیٹ کر انکلیف کا ارگنائز کرنے کے لیے مشیش رکس جنہوں نے بہت محنت کی ایسے چرن جی سنگ جی اٹوال جی اور ان کے بیٹے اکوال سنگ جی اور منچہ سنگ سبھی مہانبھاو مارے بیت میں جسٹس ساب بیٹھے سبھی منچہ سنگ اور سامنے بیٹھے بھائیو بہنوں آج ہم سویدھان دیوست کے اپلکس میں سبھی جیسے کہ پچھلے لنبے سمیے سے ہم اس دن کو بڑے سممان سے دیکھتے ہیں کیونکہ وشیش روپ سے ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایک کرانتی کا دنوست ہے جس دن سویدھان کو چھبیس نومبر انیس سو انچاس کو پارلیمنٹ میں رکھا گیا ہے اور چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو اس کو ایمپلیمنٹ ہوا اور اس سے ہمارے جتنے اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں مانویے جیون جینے کا دھکار ملا تو اس میں کوئی خشتی نہیں ہوگی ایڈاکٹر باوہ صاحب امیٹکر جی نے اتنی محنت کر کے اتنی سماج کے لیے کام کیا اور آج ہمیں اس مقام پر پہنچایا یہ آج دیش کے راستر بہتی جی مہمہم گووین جی آج بیٹھے ہیں اور میرے جیسے تجھ ویکٹی بھی اس مقام پر پہنچے کہ آج میں کے اندر میں منتری ہوں تو اس میں بہت سارا یوکتان ڈاکٹر باوہ صاحب امیٹکر جی کی محنت اور جس کا آج ہم اگر کہیں گی آغاز اس دن سے شروعات ہوئی تھی سو پچھلے سمجھ سے آپ نے دیکھا کہ جب ایک سو پچیس میں جنتی بنا رہے تھے تو پردھان منتری نیریندر مودی جی نے پارلیمنٹ کے دونوں سجنوں میں تین تین دن کی ڈیبیٹ رکھی تھی تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ داکٹر مبیٹکر جی کا جیون کیسا ہے اور بہت ساری جان کری ہیں تب شاید ہمیں بھی نہیں تھی ہم تو یہ جانتے تھے کہ ان کو سویدھان کے نرماتہ ہیں اور بہت بڑے پڑے لکھیا اور مگر جب ان کے ساتھ چرچہ میں باتیں آئیں تو بہت سارے گیان جو ہمیں بھی شاید نہیں پتا تھے کہ آج جس وکشت بھارت کی روپ ریکھا کو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ سب کے نرماتہ اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر بھابا صاحب ہم میٹ کر دی ہیں آج جب عارض بھوستہ میں بہت بڑی بھمکہ نبھائی اور دیش کو کس طرح سے وکشت کرنا چاہیے اس کی کیا کیا چیز ہونے چاہیے اور سب سے پہلے کی بجلی کے لیے جس کا آج آپ یہاں پہ بیٹھے کہ ہم روشنی کانند مان رہے ہیں اور دیش کا ایک نیشنل گریڈ ہونا چاہیے یہ ڈاکٹر بھابا صاحب کی ریکمینڈیشن تھی اور اسی کے اوپر دمودر اور بھاکڑا ویاس کے اوپر جو دیم بنے تھے یہ ڈاکٹر بھابا صاحب ہم میٹ کر جی کی دین تھی اور آج دیش کا اپنے ایک بینک ہونا چاہیے اور ریزر بینک کی بھی کلپنا جو اگر کہیں کی تھی تو ڈاکٹر بھابا صاحب ہم میٹ کر جی نہ کی اور آج ایریگیشن سسٹم کو دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بھوم کا ڈاکٹر بھابا صاحب ہم میٹ کر گیا ہے آج محلائیں کا اتھان ہونا چاہیے اگر سماج کو وکست کرنا ہے تو محلاؤں کو وکست ہونا جروری ہونا چاہیے ان کا اتھان جروری ہونا چاہیے اور اگر سب کو ادھکار دیا تو سمانتا اور برابرتا سمانتا کی بات کی تو محلاؤں کے لئے بھی ڈاکٹر بھابا صاحب ہم میٹ کر گیا اور مجھے تو یہ بھی بہت ساری جگہ پہ ہے کہ سون جاتی جیسے ہم جیسے پنجاب میں خاص کر کے چارٹ سمدائے کے دیکھتے ہیں تو آج بڑا برچ سب رہتا ہے سب ہی جگہ پہ راج نیتی میں بہت بڑا برچ سب رہتا ہے چارٹ سمدائے کا تو مجھے حیرانی تب بھی ہوئی کہ جب پہلے ان کو بھی ووٹ کا ادھکار نہیں تھا صرف ووٹ کا ادھکار وہی ویکٹی دیکھتا تھا جو اس وقت کے اس سمیں پہ سور پہ لگان دیتا تھا ٹیکس بھرتا تھا وہی ویکٹی لیزیبل تھا مگر وہ بھی آج سممان کے ساتھ جی رہا ہے اور آج دیش میں ستہ ساسین ہیں تو وہ بھی اگر کہیں تو ڈاکٹر باوہ صاحب کی بطولت ہے میں یہاں پر بہت سارا لمبا جوڑا بھاشن نہیں کروں گا کیونکہ اس سمیں کی مریادہ کو دیکھتے ہوئے میں تو یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر باوہ صاحب امیٹ کرجی نے اپنے جیون میں پورا جیون سماج کے لیے اور دیش کے لیے لگایا اور یہی میں سب سے بڑی ان سے جو پریڑنا مجھے ملتی ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ سارا جیون انہوں نے اپنا دیش کے لیے اور سماج کے لیے لگایا اور جب تک وہ جیوت رہے کام کرتے رہے جتنی اپیکشہ ان کی ہوئی شاید ہوئی کسی اور کی نہیں ہوئی ہوگی اور ان کے مند میں کبھی نہیں آیا کہ میرے سے جن کے لیے میں کام کرنا ہوں جس دیش واسیوں کے لیے کام کرنا ہوں جس سماج کے لیے کام کر رہا ہوں وہ تو شاید اس کا ساتھ جس طرح سے دینا چاہیے تھا وہ دے ہی نہیں رہے تو میں کیوں کام کروں تو ان کے بیچ میں کبھی بھی ایسا ایسا ایسی بھاونہ اتپن ہی نہیں ہوئی ان کے مند میں ہمیشہ رہا کہ میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں اس گریب سماج کے لیے دیش کے لیے اور دیش کے اتھان کے لیے کام کروں نہیں تو ویدیشوں میں وہ جا کے رہ بھی سکتے تھے اچھا ان کا سیٹلڈ بھی ہو سکتے تھے مگر یہاں ہی پہ آگے انہوں نے سویتھان ویدیش کے لیے لکھا اور باقی ساری جو اس حالات میں بھی رہے مگر سب سے بڑی یہی پریڑنا ہے کہ سب کچھ ان کے باوجود بھی وہ اسی سماج کے لیے کام کرتے رہے تو آج ہمیں بھی ان سے جو پریڑنا لینے کے لیے اگر دیش کو سماج کو آگے بڑھانا ہے تو اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ڈاکٹر باوہ صاحب سے پریڑنا لینے ہوگی کہ ہمارے ساتھ کوئی چلے نہ چلے ہمارا کوئی ساتھ دے یا نہ دے مگر ڈاکٹر امبیٹکار جی کے راستے پر چلتے ہوئے ہم دیش کے سماج کے لیے جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہم کام کرتے نرنتر کام کرتے چلے کوئی اس کے لیے ہماری شعبہ کرے اور ہمارے ساتھ چلے یا نہ چلے سو آج ڈاکٹر باوہ صاحب امبیٹکار جی کی بدولت آج ہم اس پوزیشنوں پر پہنچ گئے ہیں تو آج ہمارا کرتوے بنتا ہے کہ آج ہم نے جس سکت سکتہ یا جس مقام پر پہنچنا تھا اس مقام پر پہنچے ہیں اور آج ہمارا جو کرتوے ہے کہ ڈاکٹر باوہ صاحب امبیٹکار جی نے جس طرح سے اپنا جی بن دیا ہے ہم اتنا شاید نہیں کہ ہم ان کے برابر تو نہیں کر سکتے ان کے پاس بھر بھی نہیں ہو سکتے مگر ہم میں ہماری اپنی ڈیوٹی ہے کہ ہم سب مل کر سماج کے لئے کچھ کریں اب ہم سکشم ہمیں ڈاکٹر باوہ صاحب امبیٹکار جی کی بدولت ہم سکشم بنے ہیں تو ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم بھی سماج کو دیش کو کچھ دیں اور یہی پرنک آج جس سویدھان جو ہے دیوس کے اوپر آج انہوں نے سمانتا کی بات کی ہے تو سمانتا کے لئے جو ہمیں جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے لے کے آنے کے لئے تاکہ وہ بھی سماج میں برابر کھڑے ہوں اس کے لئے کام کرنے کے ضرورت ہے اور جو سویدھان جس مریادہ سے جس بھاونا سے ڈاکٹر باوہ صاحب امبیٹکار نے لکھا کہیں بھی ان کے من میں یہ نہیں آیا کہ میرے ساتھ کہیں کس نے ویروہ بھاو سے کام کیا ہے تو انہوں نے سمانتا سمرستا اور سبھی کے ساتھ پیار رکھا اور اسی بھاونا کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے جو ہم میں سے ہمارے ساتھ ہی پچھڑ گئے ہیں ان کو آگے لانے کے لئے ہمیں کوئی نہ کوئی کام کرتے ہوئے سماج کو برابر سمتا اور جو پچھڑے ان کو آگے لے کے آنکے برابر کھڑے کریں اور اس میں دیش کے پردھان منتی جی بڑی اچھی بھوم کا نباہ بھی رہے ہیں اور وشش روپ سے جو یوجنہیں بھی بنائیں تو یہ سماج یا تو نوکری پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے نہ تو ان کے پاس کھیتی کے ہر گھومی ہے اور نہ ہی یہ کسی عدیوگ یا بیپارک شیطر میں ہیں تو ان کو نوکری پر ڈیپینڈ کرنا رہتے ہیں مگر پردھان منتی جی نے کہا ہے یہ ان کی سوچ ہے اس ورگ کو اگر آگ اوپر اٹھانا ہے تو ان کو بھی برابر کا عدیوگ پتی اور جو ہے بیپاری شیطر میں لانا ہوگا تو اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ جو آج نوکری مانتے ہیں اس سماج کو ہم نے نوکری دینے والا بنانا ہے اور اس کے لئے ہم نے یوجنہیں شروع کی ہیں تو میں ان یوجنہوں کا یہاں پہ ویرون تو نہیں دوں گا مگر اس کی بھاونہ جو پردھان منتی جی کی بھاونہ ہے کہ اس گریب شیطر جو ورگ کے لوگوں کو بھی باقی برابر بٹھانا ہے تو آج اٹوال جی کہہ رہے ہیں کہ اس دن کو سمراستہ سمانتہ کے دیوست پر منانا چاہیے اگر ہم سب مل کر کام کریں تو شاید ہم پورے دیش کو پہلے سمانت سمراستہ بنائیں اس میں ہم سب مل کر کام کریں ایسی بھاونہ سے آگے بڑھیں اور سماج کو آگے بڑھائیں ان سب کے ساتھ میں صاحب کو اور یوجنہوں کو شب کامناہ دیتا ہوں جائے بھیم جائے بھار موسیقی